اسلام علیکم guys welcome to my new vlog صبح کے نو بجے کے ٹائم ہے اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں فیملی ٹور پہ ساری فیملی جا رہے ہیں ٹور پہ بس سہیب اور بلاول نہیں جا رہے ہیں ایک تو گھاری میں جگہ کم ہے دوسرا گھر میں بھی کسی کو رہنا ہے تو پھر کبھی جب ٹور میں جائیں گے نا پھر بلاول اور سہیب کو لے جائیں گے اس ٹور پہ سہیب اور بلاول نہیں جا رہے ہیں وہ گھر پر رہیں گے ہم لوگ ٹور پہ جا رہے ہیں ناردن ایڈیا کی طرف پہاروں کی طرف تو یہ ٹور بڑھنا میری وائف کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ ہونے والا ہے میری وائف نے کبھی پہار بھی نہیں دیکھے نہ ہی اس نے لائیو برفتے کیا تو میری وائف یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت خوش ہو جائے گی میری وائف کے گھر سے تقریباً 607 کلومیٹر دور ایک شہر ہے کھچی والا میری وائف پوری زندگی میں اس کھچی والا شہر میں تین سے چار بار گئی ہے وہ بھی شادی کے قریب جب شاپنگ وغیرہ کرنی تھی آپ سب لوگ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی گھر سے نہیں نکلی تو ابھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ہی خوش ہے اسے یہ نہیں پتا کہ پہارو میں جا رہا ہے یا کیا کیا ادھر بیوٹی ہوگی بس وہ اتنے میں خوش ہے کہ ہم لوگ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں صبح کے 9 بجے گھر سے نکلنے کا پلان تھا لیکن فوق اتنی زیادہ پڑی ہے کہ ابھی تک ہم لوگ گھر سے نہیں نکلے سامنے ہمارا گھر ہے نظر نہیں آرہا اتنی فوق ہے اب بلکل قریب آ کے صحیح نظر آرہا ہے اتنی زیادہ فوق پڑی ہوئی ہے انتظار کرتے ہیں فوق کم ہونے کا جب تھوڑی سی فوق کم ہوگی نا اسی وقت ہم لوگ نکل جائیں گے ہمارے ساتھ موٹا بھائی کی فیملی بھی جا رہی ہے اور ہماری فیملی جا رہی ہے انہی بردہ ہوتی آ رہا ہو گیا جانے کے لیے ادھر دیکھیں کھانے پینے کی چیزیں چھپا یوں ہی ہے دس بری کا ٹائم ہے اور ابھی تک فوق کم نہیں ہوئی تو ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں جی سارا سمان ڈکی میں رکھ لیا گرم کپلے زیادہ ہے تو اس وجہ سے ڈکی فل ہو گیا ہے تو ابھی نکلتے ہیں گھر پر جی یہ تین بندے رہیں گے مامو جان بلاول اور سہیب مامو جان کو بھی مری دکھا رہا ہے انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ جب مامو چیٹا ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ گر سے نکل گئے ہیں ابھی سیدھا سے آلکوٹ جانا ہے وہاں سے موٹا بائیں گے ساتھ لے پھر ہم لوگ نکلیں گے مری کی طرف انشاءاللہ ابھی جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ابھی موٹا بائیں کا انتظار ہو رہا ہے وہ آتی ہیں تو پھر آگے نکلتے ہیں اسلام علیکم موٹا بائیں آپ کا کیا ہے نکلے بھی انیر کو بھائی آسن کی گاری میں کر دیا ہے موٹا بائیں کی فیملی آگئی ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل پر ہیں جی ٹائم میں ہو گیا جی ساڑھے بارہ بجے کا اور ابھی تک ہم لوگ نے ناشتہ نے کیا پوک بہت زیادہ لگ گئی ہے تو ابھی بھائی آسن کہہ رہے ہیں کہ کھاریاں جا کے ناشتہ کرنے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے سفر آیاں سے دو گھنٹے کا ہمارا کام ہو جانا جاتے جاتے تنپو کھلا کیا نہیں سپیڈ جانا ہے مٹھی جانا ہے ہاں ہیں مجھے ہیں ہاں سپاکو کھلا ہوں مجھے آسن کی بیٹا راڈا ٹانس کر رہا بچک مو کر کے جو کہ تکھلا ہوترا کرو لینے ہالے بان لینے زتر کا کا جب ہم چالاڈوکتا ہے آپ جانا پھر چیئر دیتے ہیں وہ پھر ناس نے لگ جاتا ہے اس وقت جیم لوگ فزیر آباد کراس کر رہے ہیں اپنے پڑول بم پہ میں نے لیا ہے گجرا اپنی بائیس کے لیے اب اسے بہت پیاری آ رہی ہے ہنجی تا اپنے امی جان کو نہیں لے کر دی اپنے لے کر دینا تھا اپنے امی کو ہوئے میں پہنے اپنی بیگم کو لے کر دینا اپنے اپنی بیگم کو لرائی لگ جانی ہے یہ تا کار جہاں کے کوئی نہیں لگ جے گا پتا پھر کار ایک بر چلو سا ابھی دیکھیں میری شہدی کو تقریباً ایک مین آو ہے اور میں نے گجرا لے کر دیا اور ابو جان کو تقریباً بائیس تہیس سال ہو گیا شادی کو ایک بار بیمی جان کو گجران جا کیا سرستے میں جاتے ہوگی تو پھر اگر رائی کی تو پھر ابو جان نے کہا کہ میرے رائی کر دیا رائی تو بنتی ہے اپنے آپ تمہارے ساتھ بنتی ہے تمہاری امی ہی ہے نا میرے ساتھ بنتی ہے اس ہے تو کوئی جی اپنی امی کو پتا ہے ہمی سمید آ رہا ہے ہمی آپ کو پوچھ لیں گی ہماری لٹی چلی چھت کے آنے آئے ٹائم آگاً چینے بچی آتیس منٹ اور ابھی ہم لوگ دریائے جہلا میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہم لوگوں بہت بوکھ لگی ہماری گاری کے نمبر پلیٹ ہے چھتر اس کی زیرو چھتر ہے ہماری پہلے چھتر تھی ہماری رانی کے نمبر پلیٹ پہ تیرے گا ٹیوز ہونی یہ رہ نہیں ہوگی جہلم کراس کر کے آگے ایک ہوتل پر روکے ہیں یہاں سے کھانا کھاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ناشتہ کرتے ہیں پیان چار بچ گئے اور ابھی ناشتہ کرنے لگے موٹا بائی مارچ دے چھتے چار بچ گئے نے جب ہوتا جی سوال سا ڈیکو ہوتا ڈیکوال سی نا انہیں کیا سویدی روٹی کھاتی نہیں کھاتی چکھی بھی نہیں کھاتی ہوتل کے پیچھے ہیں لان ہے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ہمیں ناشتے میں ہم لوگ کھانے لگے ہیں جی بی فلاو اور ساتھ دالماس موٹا بائی سچی گال دس نی کنیا روٹیاں کھان دے ایک دو روڈیاں پانچ باری شرزادتہ شرزادتہ چھایا لا والے تیرا برینڈے تمہیں کنہ تیرے ڈانڈا مانو دو سٹیلی بکھ رہا ہے کھانا ہم لوگ نے کھا لیا ہے شام ہونے والی ہے تو ابھی جل سے نکلتے ہیں سلامباد کی طرف سلامباد پہنچے پہنچے میں تکریبن آٹھ نو بچ جانے ہیں ابھی مشورہ کر رہے ہیں کہ رکنا کہا ہے شام کے پانچ بچ کے دو منٹ ہوئے ہیں سلامباد ہم سے ایک سو پانچ کلی میٹر دور ہے موٹا بھائی کی سپیٹ پچاس کی ہے باس او موٹا بھائی تو اور لو سیدھتے گیر جب پر جانا ہی آرہا ہے موٹا بھائی تو پہار نا رہی کہ ڈیڈیڈی ہوں گی تھا نا میری بیگم کہہ رہی ہے کہ وہ اچھ دائیں ہیں کتر گر بنا دیا اوپر اگر نیچے سے مٹی نکل گی تو گر جائے گا اتنا کھر چیکر دیا اوپر جو میجان کے سوال تھے نا پہلی بار پہار دیکھنے کے بعد باہر ہو کے اوپر گر دیکھنے کے بعد بلکل بہ ہی سوال ہے جو دلو میٹی نکل گی تو بندہ پوچھے میٹی کچی ہے میٹی لے کہ کہ کارکر چاہی گا ہے ہم تو جی ادھر خوش ہو گئے ہیں یہ پہار دیکھ گری ہز من دلو میٹی کچی ہے آپ کو چی جان دے رہو ہے موٹا بھائی تو بھائی تو بھائی تو پہار دیکھنے کے پہار دیکھنے کے بدھے گی مجھے آدمی ہمارا سلامباز رکھیں گے اور کل جائیں گے مری لیکن ابھی مری جانے کا پلان چینج ہو گیا کیونکہ مری دو تین بار پہلے بھی میں ہو گیا چکا ہوں اس کے لابہ میجان بھی ایک بار مری گئے تھے تو میجان کہہ رہے کہ مری نہیں جانا کسی اور جگہ چلتے ہیں تو ابھی سواد جانے کا پلان بنا ہے تو ابھی موٹا بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پر پھر نہیں رکنا سیدھا سواد چلتے ہیں موٹا بھائی کا بیٹا ہماری گاری جو ہرچ دا بھی آیا آئی وی کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں کھانے نہیں ہمارا ٹائم ہو گے اٹھواز کے بارہ میٹھے تھے سفرسادہ رہندہ دوسو نی کلومیٹر سواد پوہنی دیں پوہنی دیں گیارہ پیرا بچانے رہستے میں ابھی ہم لوگ رستے میں رکھے ہیں یہاں سے سواد تقریبن ایک سو کلومیٹر دور ہے ابھی یہاں سے چاہی پیتے ہیں رانی کو ہم لوگ نے ادھر پار کر دیا ہے ابھی چلتے ہیں چاہی پینے آجا چلے مزا آرہا ہے کہ نہیں آرہا آرہا ہے پکی بات ہے پکی ایزر جی ہاں جی سور پیدی ایڈی کو بھول ہے سور پیدی ایڈی کو بھول ہے ہاں جی دسان دی ایک کتاب سواد یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہاں چیزیں ہیں چیزیں ہیں یہ سریتہاں نہاں لایا ہے ہم لوگ کافی پی رہے ہیں کافی پینے سے نیند نہیں آتی تو ابھی ہمارا ساپر تکریبن ایکسو کلومیٹر رہتے ہیں تو اس وحیث ہم لوگ کافی پی رہے ہیں پھر وہ ٹی کی آئی ہے یہ آنچی کافی پی لیا رس پر گیرا کر لیا تو ابھی نکلتے ہیں یہاں سے آگے چلیے چلو 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 اپنی چادر پرو بیچ بوون دائی آئے بے آئے بے ہون بوون دیا نے ماشاء اللہ رانی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ رانی دیکھیں سٹر رہی ہے نا ہے کمیرے کے ذریعے سے ہو لگ دینا پوری جمپو آئے 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 اس وقت ہی ہم لوگ پہاروں کے اندر سے گزر رہے ہیں چاندوں طرف پہار ہیں اور فیملی کے ریاکشن دیکھنے والے ہیں خطرے والا راستہ ہیں ابھی سامنے آگے جی ٹرنل پہار کے اندر سے جانا پڑے گا میں یہ چیز مزے گی ہے جی پانج سراغ کے اندری ہے بھائی ہاں جی جی پہار لگے پہمارے ہیں ایکุے اٹھ رانے لاگی ہے ہے یہاں یہ مثلا ہے یہ دوٹھا نہیں ہے ظاہی میں ہے لا بڑا آئے وہ دوٹھا لگا بودے پہنے لاگ دیا وہ goھنے جو سروں کا ہے وہاں لگی رہو ہم جو یہ کیا رہا ہے جو دو ہے جو کہ جو کہ وہ شاہیيرا جو ہمیں کارتے ہیں جو دو پا آئے جو کہ یہ پتھر جو کہ حجران تقریباً دو سے تین کلومیٹرم لگا گیا گیا اور ابھی تک سرونگی چلتی جا رہی ہے جتنا بڑا بہار ہے جو درمیان سے کٹا ہوئے اب جاگے کتم ہوئی ہے 50 کلومیٹر رہ گیا سواعت اور ابھی رستے میں رکھا ہے کھانا کھانے کے لیے موٹا بائی کا کہنا کہ یہاں کا کھانا بہت سوادی ہوگا ابھی چیک کرتے ہیں اگر سوادی آنا ہوا پاکی 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 ابھی نیو کو کوٹ پنایا جا رہا ہے سردی بہت ہے ادھر کھانا کھانے کے لیے فیملی کے لیے ادھر بھی جگہ ہے لیکن فیملی کے لیے نا جی دیکھیں ادھر ادھر چل رہا ہے تو ابھی ہم لوگ ادھر کھانا کھائیں گے اب کو میں اندر سے کھانا چک کر آتا ہوں کیسے فیملی کے لیے بڑی ہی جگہ چک کریں اندھر آئیں گے آپ ادھر ہیٹر چل رہا ہے اور ادھر بیٹھنے کے لیے جگہ ہے کھانے میں ہم لوگ کھا رہے ہیں کلچا تکے بیف چاوان مجھے زیادہ بوکھنے لگی ہوئی اس لیے بس میں اتنا سا کھانا کھانے لگا ہم لوگ نے کھانا کھا لیا تو بھی نکل جائیں جلسی سواد کی طرح چیال کوٹ سے ہم لوگ ٹنکی پھول کر آکے نکلے تھے ابھی سواد پہنچنے والے ہیں اور ابھی یہاں سے تکریباً دو بجنے والے ہیں اور ابھی ہم لوگ ہوتل میں پہنچے ہیں جہاں پر ہمارے کمرے بک تھے ابھی رانی کو لگاتے ہیں ہوتل کے سامنے اور چلتے ہیں اپنے کمروں میں یہ رہے جی کمرے ہمارے دو دین کمرے بک کروائی ہیں بلکل سیم ایسے ابھی جی ٹائم ہو چکا دو بج کے ساتھ منٹ اور ابھی ہم لوگ ہوتل میں آگئے ہیں بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے ابھی سب سے پہلے سونا ہے تو جب ہم لوگ باہر نکل کے پہاڑ دیکھیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لوگ اگر آپ کو چلتے ہیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوست کے ساتھ اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ستا کچھ رہیں اللہ حافظ